موسیقی 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 کی گئی ہے یعنی تیتروہ سویدان سسو دن جو اپنے انیس سو بان میں میں ہوا تھا میں پڑھائیو جی بتائیو بھی ہو تیتروہ سویدان سسو دن انیس سو بان میں ٹھیک ہے بینک اندر صرف پنچائیتی راج ویویستاؤں میں پچاس پرتیسات آرکشن ملاؤں نے نگرپالیکاؤں کا اندر پچاس پرتیسات آرکشن کریو تھو لیکن پھر بینک کے بعد میں سپریم کورٹ نے منع کر دیو اور نگرپالیکاؤں ملاؤں میں صرف تیتیس پرسینٹی آرکشن ہے ٹھیک ہے آگا دیکھو بڑیاں بڑیا پرسن آ رہا ہے تے سوچو کہ ایجی ایجی پرسن آیا ہے تو چلو چھے نمر پرسن کرکی دکھاؤ تے بھارت میں کس ورس میں مہیلاؤں کے لیے راشتری کمیشن گھٹیت کیا گیا تھا دیکھو راشتری کمیشن گھٹیت کیا گیا تھا راشتری کمیلاؤں کے لیے راشتری کمیشن گھٹیت کیا گیا تھا زیادہ کنیشو كمیشن کی زورت کونی ہے یہ آٹھ ہے راشتری مہیلاؤں کی بات کر رہے ہے ٹھیک ہے یعنی راشتری ملائیو کی بات کر رہے ہیں تو اب تے بتاؤ راشتری ملائیو کی ستھاپنا کدوئی راشتری ملائیو کی ستھاپنا کری گی تھی 31 جنوری 1902 میں نے آنکھی ستھاپنا کری گی تھی راشتری ملائیو کی ٹھیک ہے راشتری ملائیو کی جو وطمان میں عدیقس ہے واریخ حاشرما ہے راجستان راجستان میلائیو کی بات کہاں تو راجستان میلائیو کی جو اسٹاپنا کری گئی تھی وہاں پندرہ مئی fewer نینیانی میں کے اندر راجستان میلائیو کی اسٹاپنا کری گئی تھی وہ راجستان میلائیو کی ادھیکس ہے وہ سومن سرما تھی لیکن ابھی 2018 میں آنکو پد سماپٹ ہو چکی ہے تو کافی خنکیوز замеч have راجستان راجی میلائیو کی ادھیکس کون ہے سومن سرما تھی لیکن پڑ Take ابھی ادھیکس ہاں ایک ویڈیو میں بھی بتا دی تھی کہ راجستان راجی میلائیو کی پہلی یہ دیکھ سا ہے وہاں کون ہے کانتا کھتوریا کون ہے کانتا کھتوریا اپنے راجستان راجی میلائیو کی پہلی یہ دیکھ ستھی تو آگے آپ چرچہ کریں گا آگے دیکھو سات نمبر پرسن کس ورس کو بارتی سرکار دوارہ محلہ سکھ سکتی کرنے ورس کے روپ میں گوشت کیا گیا تھا یعنی کہ میلہ سکتی کرنے کے روپ میں جو ورس گوشت کریو گیا تھو وہ دو ہزار ایک نے گوشت کریو گیا تھو آپ نے آنسر سہی ہے وہاں دو نمبر ہے دو جار ایک یعنی کہ بارتی سرکار نے گوشت کریو دو جار ایک میں راشتر کا نیرمان میں میلائوں کی بھی میتوپرن بھومی کا ہے تو این بات خاطر دو ہزار ایک کو راشتر میلہ سکتی کرنے کے روپ میں گوشت کیا گیا تھا تو آپ ایک دم دیان راکھی ہو ٹھیک ہے یہ اپنے کوئی اپنے بڑھ میں کون ملیں گا کوچنگاڑا کدھی کون کراؤں گا یہ میلہ سکتی کرنے ورس کون سو گوشت کریو گیا تھو میلہ پر آتھ کرا دیں گا یہ پرسند تانہ صرف کتابات ہی ملیں گا آراج کل یہ یوزنا اور یہ ورس بہت زیادہ پوچھا جاؤں ہیں تو تھوڑا سا اپنے دیان راکھی ہو ٹھیک ہے آٹھ نمبر دیکھو میلہوں کی ویکاس اور سکتی کرنے کی سمنویت یوزنا ہے سوئے سیدھا یہ چلو میں بتاتا ہوں تم کو سوئے سیدھا کیا ہے یعنی کہ بھارت سرکار نے میلہوں اور بھارت سرکار جو میلہ اور بالوکاس منترالے ہے اس نے لگ بگے دو ہزار سے دو ہزار ایک کے بیچ میں یہ یوزنا شروع کی تھی یہ یوزنا کیا ہے میلہوں کوئی بچت کو پروچھان کرنا ہے جیسے کوئی میلہ اگر دن کے سو دو سو رپے کماتی ہے تو اس کو مطلب بینک میں کھاتا کھولانے کے لیے پروچھان کیا جاتا ہے کبھی آپ جا کے بینک میں کھاتا کھولو آپ کی بچت کرو تو بینک کھاترے جو آپ نے سوئے سیدھا یعنی خود کو سیدھ کرو خود کے اوپر بھائی کا پروچھان کرنے کھاتریا یوزنا چلائی گی تھی تو آپاں دھیان راکھنے ہیں بات کھاترے میلہوں کے وکاس اور سکھ سکھت کرنے کی سمنویت یوزنا ہے سوئے سیدھا بارت سرکار کے مہلہ اور بالوکاس منترالی نے شروع کی تھی میلہوں کے سوئے سہیتہ سمویت سے چھوٹی بچت کر کے ان کو پروچھان کرنے کے لیے یہ یوزنا شروع کری گئی تھی ٹھیک ہے نو نمبر پرسن دیکھو بہت چاندار پرسن ہے راجستان جی کے ایک پرسن ہے پھر بھی آپنا میلہوں سے سمن دیتا ہے دیان راکھنے ضروری ہے راجستان میں شروع پرتم کس ریاست میں ستی پر تھا پر روک لگائی گئی تھی راجستان میں ستی پر تھا کے اوپر روک لگانے کے لیے آنسر ہوگا بندی بندی نے 1822 اسوی کے اندر ستی پر تھا کو گیر کانو نیگوشیس کر دیا تھا اور اس میں جو بندی کے معراض تھے وہ تھے ویسنو سنگھ ٹھیک ہے بندی کے راجہ کون تھے اس میں ویسنو سنگھ تو اس میں بندی کے راجہ تھے 1822 اسوی میں بندی نے ستی پر تھا کے اوپر روک لگائی تھی اور 1839 میں ستی پر تھا پورے بھارت میں گیر کانو نیگوشیس ہو گئی تھی اس کے بعد میں دس نمبر پرسن پر بات کرتے ہیں راجستان میں کنیاود کو شروع پرتم کس ریاست نے گیر کانونی گوشت کیا تھا سب سے پہلے کنیاود کو گیر کانونی گوشت کیا تھا وہ اپنے 1833 اسوی کے اندر کوٹا نے گوشت کیا تھا اور 1834 میں بندی نے گوشت کیا تھا 1833 میں کوٹا نے گوشت کیا اور 34 میں بندی نے گوشت کیا تھا ٹھیک ہے تو اپنا دیان راکھنا ہے بلکل کنفیوز کو نہیں ہونا ہے سب سے پہلے کنیاود کو گیر کانونی کس نے گوشت کیا تھا کوٹا راجے نے گوشت کیا تھا اس میں بھارت کا جو گروہنا جنرل تھا وہ لورڈ ویلیم بینٹک تھا ٹھیک ہے آگا پرسن پر آپ کو بات کرنا 11 نمر پرسن کے ایک ہے آگا دیکھو 12 نمر پرسن بھارت میں ویدوہ پنویہ دینیم کس گروہنا جنرل کے ایک آل میں لاغو کیا گیا تھا بھارت میں ویدوہ پنویہ دینیم دیکھو ویدوہ پنویہ دینیم کی ہے 1856 میں اس میں بھارت کو گروہنا جنرل تھو وہ تھو لورڈ ڈل ہو جی ٹھیک ہے ڈل ہو جی نے ہڑپ کی نیتی چلائی تھی یہ اپنا انڈیا جی کے ایک اوپر بات کرنا لیکن 1856 میں جو لورڈ ڈل ہو جی نے ویدوہ پنویہ دینیم پاریت کر کے بہت چیاندار کام کرے ہو تھو اس ورچ اندر ویدیہ ساگر کو بھی بہت بڑیان یوگدان رہو تھو ویدوہ پنویہ دینیم کی ہے تھو کہ پہلی بھارت اپنا آزاد کون تھو اس میں میلاؤنا آزادی کون تھی اگر ان کے بھائی پتی کی مرتی ہو جانتی تو میلاؤں کو یہ بلکل بھی ادھکار نہیں تھا کہ آپ دوسری سادھی کرو گی تو بھائی پوری زندگی بھائن ویدوہ بھائن کی رہنو پڑتو بھائن کے بعد میں آنے مطلب پنویہ دینیم پاریت کری ہو اور اینک اندر کہی ہو گی ہو کہ بھائی مہیلہ ہے ویدوہ دوبارہ سادھی کر سکا ہے تو 1856 میں یہ لوڈلو جنہیں اچھا کام کیا تھا اور اپنے اس ورچ اندر ویدیہ ساگر کو بہت چاندار یوگدان رہو تھو آگے دیکھو اپنے تیرہ نمبر پرشن ٹھیک ہے 1856 میں ویدوہ پنویہ دینیم کس کے پریاسوں کا پرینام تھا ابھی بتایا ہے اس ورچ اندر ویدیہ ساگر کا مہتوپرن یوگدان تھا ویدوہ پنویہ دینیم کو پاریت کرانے میں ٹھیک ہے چودہ نمبر پرشن دیکھو 2011 کی جنگنہ کے انسار بھارت میں ازار پرشوں کی پیچھے مہیلاؤں کی سنگھا کتنی ہے یعنی لنگانوپات کی بات کر رہے ہیں تو بھارت میں 923 ہے اگر راجستان کی پوچھ لے تو راجستان میں جو لنگانوپات ہے دوستو وہ 928 ہے ٹھیک ہے آگے دیکھو اپنا پندرہ نمبر پرشن پردان منطری دوارہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یوزنا کا پرارم کس تیتھی کو کیا گیا تھا اب یہ پرشن کی ہے کہ صرف کتابہ کا اندری ملے ہیں یہ کوچنگ ہم کون کرائے جہاں بعد میں کوگا سرمے تو کوچنگ کریر کتاب پڑی کونی تو میں پرشن کتابہ خاطرہی بات لے کے آئے ہوں یا یوزنا اپنے 22 جنوری 2015 نے بھارت کے پردان منطری نریندر موڈی دوارہ یا پرارم کری گی ٹھیک ہے بھارت کے پردان منطری نریندر موڈی نے یوزنا پرارم کری تھی یوزنا کے اندر کی ہے یعنی کہہ بیٹی کو خاتوخ لائے ہو جاؤ بیہ میں 14 ورس تلے کی ماتا پیتا ہے وہ دنراسی جمعہ کراس کہیں گا اور 18 ورس کی جد بچی ہو جاؤ گی اس میں ماتا پیتا 50% مہی کا خاتم ایسے پیسہ نکال سکیں گا اور 21 ورس تک ہو جاؤ گی بچی تو بیہ کے بعد میں پوری دنراسی نکال سکیں گا جو ویوائے کے لئے کام آو گی آنکو ادیس سے کی ہے ادیس سے شریف اتنو ہی ہے کہ لڑکیوں کے جیون ستھر کو اوپر اٹھایا جائے ٹھیک ہے دوستو آگر چلا ہاں پا سوڑا نمبر پرسن کا اوپر بال ویوائے نیروز دینیم کے تحت بال ویوائے کے لئے دو سی ویکتیوں کے لئے کتنی سزا کا پرہودان ہے یوں میں تانے کرائیو تھو کہ ایک لاکھ کو تو میرو برنو پڑے گو آرے دو ورس کی سزا ہوگی ٹھیک ہے تو بال ویوائے نیروز دینیم جو اپنے دو سی ویکتی نے ایک لاکھ کو میرو برنو پڑے گو اور دو ورس کی سزا ہوگی تو آپ نے جو آرائٹ آنسر ہے وہ جاگو چار نمبر کدھی پرسن نے دیکھ کی اوپری اوپر اثر ایک لاکھ کو میرو بتائیو ایک لاکھ کو ضرمانہ دیکھو سترہ نمبر پرسن دہیج سے ابھی پرائی ہے بتاؤ بھی دہیج سے کیا ابھی پرائی ہے ویوائے کے اوثر پر ورپکس دوارہ کنیا پکس سے آوسک روپ سے لیا جاننے والا دھنوے وستویں بلکل ایک نمبر ہی رائٹ ہے دو نمبر دیکھا کنیا کے پتا دوارہ ویوائے کے اوپلکس میں ودو کو سویچھا سے دی جانے والے وستویں نہیں ہوں گی دہیج ودو کے پتا دوارہ ویوائے کے اوثر پر وے کی جانے والے کھرچ کرنے والے راستی بھی دہیج نہیں ہوتی ہے اور ودو پکس دوارہ کنیا کے ویوائے کے اوثر پر ورپکس کو سویچھا سے کی گی بینٹ بھی ایک دہیج نہیں ہوتا ہے دہیج یعنی کہہ جو ورپکس دوارہ کنیا پکس سے لیا جانے والا دھنوے وستویں کیا ہوتی ہیں دہیج ہوتی ہیں تو یہ پرسن بھی تانے پوچھ سکا ہے پریباس آمنیوں تو سب جانوں ہوتے دہیج کیے ہوئے لیکن یہو بھی دھیان راکھنو ہے آگے دیکھو اٹھارہ نمبر پرسن دہیج پر پرتیبند لگانے ہیتو دیس میں دہیج نیروضہ کا دینیم کب سے لاغو کیا گیا تھا پتو نہیں بھئی کہتنا ہے کیوں کنفیوز یہاں کا مہین ہے ویڈیو کا اندر بھی بتا دیو بیس میں انیس سو اکسٹھنے دہیج نیروضہ کے دینیم ہے وہ لاغو ہو گیا تو تو اپنے کنفیوز کونیوں نے اپسن میں آجا ہو تو اپنے بیس میں انیس سو اکسٹھنے کرکی آنو ہے ٹھیک ہے انیس نمبر پرسن دیکھو مہیلا سمردی یوزنہ کب پرارم کی گئی تھی مہیلا سمردی یوزنہ اب دیکھو ایک اوپر تھوڑی سی بات کروں میں یا مہیلا سمردی یوزنہ کی ہے یعنی یا گرامین چھتروں کے اندر چلائی جاری ہے کن میں چلائی جاری ہے گرامین چھتروں میں یا یوزنہ چلائی جاری ہے مہیلاوں کیلئے یوزنہ چلائی جاری ہے جو اپنے گرامین چھتروں میں جو نکٹتم ڈاک گر ہے ڈاک گر کے اندرے مہیلاوں کو خاتوں کھلائی جاری ہے اور انہیں بچت خاتر پروچھان کری ہو جاری ہے ٹھیک ہے یا یوزنہ اپنے جو ماتما گاندی جی کی جائنطی ہے بیسہ شروع کری گئی ہے جائنطی تو دو آرہی ہیں دو اکٹوبر اور دو اکٹوبر تو اپنوں پرسن ہے وہ سہیں ہو جاگو ایک نمبر ہے دو اکٹوبر 1993 میں نے یوزنہ چلائی گئی تھی اور دو نمبر اپسن ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے تو کنفیوزون کی ضرورت کو نہیں ہے اگر دیکھو بیس نمبر پرسن بارتی دنڈ سہیتا میں دہیج اتیا سے سمندیت دارہ ہے پہلو اپسن دے گو 304 بی اور پہلو اپسن کر کسی آ جاؤگا 304 بی لیکن اپن سارا اپسن دیکھنا ہے اگر ایک کوئی لڑکی کی دہیج ہتیا ہو جاو ہے یعنی کہ ہتیا ہو جاو ہے تو یہ دارہ دیکھو ساری دارہ لگیں گی کیوں لگیں گی 304 بی تو دہیج خاطر لگے لیکن بھگی ہتیا بھی تو ہوئی ہے اور ہتیا خاطر دارہ لگا 302 306 یعنی کہ ہتیا کے لیے اکسانہ تو این بات خاطر ساری دارہ لگیں گی بھائی کہ اگر دارہ 304 بی تو ٹھیک ہے 304 بی سپیسل دہیج کے لیے بڑھائی گئی ہے لیکن اگر بھائی کہ ہتیا ہوگی ہے اگر اپسن میں 306 302 نہیں دیا ہوئے تو آپہ 304 بی کر کے آ جاوانا لیکن اگر کہیں گی ہتیا ہوگی تو دارہ 302 بھی لگے گی تو این بات خاطر چار نمبر اپسن ایک دم سہی ہوگو ایک نمبر اپسن گلت ہو جاوگو تو اپنے اپسن ہوگو اکس بھی یعنی کہ ساری دارہ لگیں گے اگر دیکھو 21 نمبر پرسن سویدھان کا کون سا انوچید پروس کے ساتھ ستری کو بھی سمانکاریے کے لیے سمان ویتن کا ادھکار پردان کرتا ہے یعنی کہ سمانکاریے کے لیے سمان ویتن دینے کا ادھکار ہے وہ انوچید 49 ہے یوں میں تانے ویڈیو میں بتا رہا کیوں ہے تو زیادہ اپنے پرچت چاکرانہ کو نہیں اگر دیکھو اپنے پرسن 22 نمبر پرسن سویدھان کے ایک اس انوچید میں ستریوں پروس دونوں کو سمانکاریے کے لیے سمان ویتن کا ادھکار پردان کرتا ہے سیم ہی پرسن آگی ہوگی سیم کونی ہو پرسن ہے سمانکاریے کے لیے نہیں ہوگا یہاں پہ سوشن کے ویرود سمان ادھکار ہوگا سمانکاریے کی جگہ آپ کرنا اس کو گلتی سے ٹائپ ہوگی ہو آنکو جگہ ہوگو سوشن کے ویرود سمان ادھکار ٹھیک ہے سوچن کے ویرود سمان عدیقار اب بتاؤ تیان سوچن کے ویرود اگر عدیقار ہے تو انوچھتھ 23 اور 24 انوچھتھ 23 اور 24 میں سوچن کے ویرود بھئی کلی ستری ہو چی پروس ہو مئیلہ ہو چی آدمی ہو دونوں مzo کا ترسماعر حدیقار ہے تو انوچھتھ 23 اور 24 تو انوچھتھتا سامان ویتن تو اوپر آجکیو ہے جو سائید کوپی پیسٹ ہوگیو ہے تو انوچھتا ہوں تتھان راکیوں سوشن کے ویرود ادیکار ہے وہ انوچھے تیس اور چوئیس دونوانے سمان ادیکار ہے آگے بات کریں گا آپ ہاں تیس نمبر پرشن کی تین تلاک ویدیک راجے سبا میں کب پاریت ہوا تھا تین تلاک ویدیک راجے سبا میں تیس جولائی دو جارونیس نے پاریت ہوئیو تھوڑو دیان راکھیو تین تلاک ویدیک ہے وہ مسلمہ سے سماندیت ہے جو اپنے مسلم سماج ہے بینک اندر بھئی تین بار تلاک 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 کہہ دینتا جیت تلاک مانے ہو جانتو لیکن اب کی ہے کہ اپنے جو بار سرکار نے بھئی کہ کانون بنا کی اور اوید گوشت کر دیو ہے گیر کانون گوشت کر دیو ہے جمانت بھی کونی ہوگی تو راجے سبا میں تیس جولائی دو جارونیس نے پاریت ہوئیو تھو اور لوگ سبا کا معین ہے پتچیس جولائی دو ہزار انیس نے پاریت ہوئیو تھو ٹھیک ہے بھارت میں میٹو ابیان کو کی سبینیتری نے گتی پردان کی تھی تنوسری دتا نے آن گتی پردان کری تھی لگ بگے قد کی بات ہے دوزار سترہ کی بات ہے سائد تو تنوسری دتا نے آن بیان نے گتی پردان کری تھی انہوں نے ٹویٹر کو پر یہ ابیان چالے تھو میٹو ابیان میٹو ابیان کے تھو بھئی کہ جو بھی بچپن میں بھی اگر آپ کا ساگہ کوئی سوسن ہوئی ہو تو تو بینک کی گتنا ٹویٹر کو پر بتائی تھی بینک کے بعد میں اور بھی جوڑیا تھا اپن زیادہ دیان کن رکھون اپن میٹو ابیان دیان رکھنوں نے لگ بگ دوزار سترہ میں وہ شروع ہوئے تھو آگا دیکھو دوستو پتچیس نمبر پرسن کرا دیو ہے کاری اسطل پر مہیلاؤں کے ساتھ یون اتپڑے ندینم دوزار تیرہ کن سنستاؤں پر لاغو ہوتا ہے میں نے کہا تھا جہاں پہ دس سے ادھیک رمچاری ہوں گے وہاں پہ یہ یون اتپڑے ندینم دوزار تیرہ لاغو ہوگا تو جہاں دس سے ادھیک ویکتی کاری ارتھوں اپنس نمبر چار جہاں پتچیس ادھیک ویکتی کاری ارتھوں وہاں پہ پالنا گرہ بنائے جائیں گے پالنا گرہ میں بتائیو ویڈیو میں جاگیں پالنا گرہ یا نیک ہے جو آپ کے بچے کی دیکھ باہر خاطر کوئی بھی مہیلہ خاطر ہے وہ پالنا گرہ بنائے جائیں جہاں پتچیس ادھیک ویکتی کاری ارتھوں یا مہیلہ نیتی کندریہ گوشنا کری گئی تھی ٹھیک ہے آگا دیکھو چھبیس نمبر پرسن کاری اسطل پر مہیلاؤں کے ساتھ یون اتپڑے ندینم دوزار تیرہ کب سے پربھاؤں میں آیا یہ پرسن بھی کرا دیو چھبیس نمبر یہ آپڑے نو دسمبر دوزار تیرہ سا پربھاؤں ہوئے تھو تو دیان راکھیو آپڑے ہیں ٹھیک ہے نو دسمبر دوزار تیرہ سے کاری اسطل پر مہیلاؤں کے ساتھ یون اتپڑے ندینم دوزار تیرہ کب سے پربھاؤں میں آیا نو دسمبر دوزار تیرہ سے پربھاؤں میں آیا آگا بعد میں ستائیس نمبر پرسن دیکھو آئی یوں پرسن میٹو ابھی آنے کے شروعات کب ہوئی دیکھو اپسن بھی الگ لگ ہیں دوزار پندرہ سوڑہ سوڑہ یہ تو لگ ہیں لیکن دوزار سترہ اپنے دیان رکھنوں اکٹوبر دوزار سترہ ماہ کے شروعات ہوئی تھی ٹھیک ہے آگا دیکھو اپنے اٹھائیس نمبر پرسن دوزکرم کی سزا میں ایک رانتی کاری پریورتن لانے والی گھٹنا نیربیا ہتیا کانڈ کس ورس گھٹی تو آتا دسمبر دو ہزار بارہ میں ویڈیو میں بہت بار بتائیے زیادہ انکھو پرچرچہ کرانا کونی آگا بڑھا ٹھیک ہے انتیس نمبر پرسن دیکھو دوزکرم کے لئے فانسی کی سزا کا پراؤدان کرنے والا راجز راجستان دیش کا کون سا راجز ہے راجستان ہے وہ دیش کا دوسرا راجز ہے جس نے گوشنا کی ہے دوزکرم کے لئے فانسی کی سزا دی جائے گی تو راجستان سے پہلے جو راجز تھا وہاں تھا ایم پی مدے پردیش کے بعد میں راجستان دیش کا دوسرا راجز ہے جس نے گوشنا کری ہے ٹھیک ہے تیس نمبر پرسن اور لاسٹ پرسن دیکھو لوگ سبا میں تین تلاک بھی دیکھ کب پاریت ہوا تھا لوگ سبا میں تین تلاک بھی دیکھ ہے وہ پتیس جولائی 2019 پاریت ہوئیو اور رج سبا میں تیس جولائی 2019 اب کمنٹ کر کے بتاؤ تارا کتنا پرسن سئی ہیں بتاؤ بھی کہ کتنا پانی مہار کتنا سئی کریا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے دو تین کلاس ہیں جو آپ نے پرسن اتر کی بڑیاں بڑیاں کی بھئی کہا اپنا 101 پرسن کرا دیا تو آپ کی تیاری کو بھی پتو چال جاؤ گو اور آپ کہہ رہا بھی اثر مارو ٹیسٹ بھی لیو دیکھا بھئی کہا میلا بالا پراد کسی کا ماری تیار ہوئی ہے اور کسی ایک تیپڑ رہا ہو ٹھیک ہے دوستو دنیواد تھینکیو جائے ہند